نمشکار آدھاب دوستو تو چلیے آج پھر ہم آپ لوگوں کے لیلائے دیش اور دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں بریکنگ نیو جیلائیس ایک اکر کے تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو لوگ سبح چناؤ دوہجار چوبیس سے بڑا دعویٰ کیا گیا ہے دوستو اس بار لوگ سبح چناؤ دوہجار چوبیس میں مودی سرکار چناؤ نہیں جیت پائے گی مودی سرکار ستہ سے باہر خود جائے گی ایک دگج نیتا کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے ان کے بیان کو آگے آپ کو سنائیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو جمہ کشمیر کے اندر ہونے والے ویدان سبح چناؤ کو لے کر کے بڑی خبر آ رہی ہے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو بھارت اور چین کے بیچ ایل ایسی بارڈر پر چل رہے ہیں ویواد کے بیچ ایک تازہ ریپورٹ نے پورے دیش کو چوکا کر رکھ دیا ہے کیا ہے اس ریپورٹ میں اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو جس طرح سے گودی میڈیا کے دورہ سماج میں نفرت فائل آئی جا رہی ہے اس کو لے کر کے اب سپریم کورٹ سے بڑی خبر آ رہی ہے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ امریکہ کے پورو پرسیڈنٹ ڈونالڈ ٹرمپ کو جو ہے کورٹ سے بڑا چھٹکا لگا ہے کس طرح سے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ صدرشن نیو شینل کے پترکار سریش چوہنکے کے خلاف سپریم کورٹ نے کساس سکنجا دلی پولیس کو لگائی فٹکار کس طرح سے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ اگلی بڑے خبر میں آپ کو بتائیں گے اترا کھنڈ کے اندر ایک بار پھر سے ایک دلیت یوک کو بے رحمی سے پیٹا گیا ہے اور اس کا گناہ صرف اتنا تھا کہ وہ مندر میں چلا گیا تھا کس وجہ سے کیا کچھ یہاں پر ہوا ہے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سے ریکنس کریں گے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے شیئر کریے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیجائے بات کریں گے پہلی اور بڑی خبر کیجئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں دوستو کہ لوگ سبا چناؤ دوہ جار چوبیس کے تیاریاں تمام راجنیتک پارٹیوں کی طرف سے شروع ہو چکی ہیں اسی بیش بتایا جا رہا ہے کہ کانگریز پارٹی کے دگج نیتا اور سانسد ششید حرور نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس بار کے لوگ سبا چناؤ دوہ جار چوبیس میں بی جے پی سکتہ سے باہر ہو جائے گی ان کا کیا کہنا ہے میں آپ کو خبر دکھا رہو اب دیکھ سکتے ہیں کانگریز کے ورشت نیتا ششید حرور نے شکروعہ کو دعویٰ کیا ہے کہ بھاچپا کے لیے دوہ جار انیس کی چناؤی جیت کو دوہ جار چوبیس میں دوہرانہ اسمبھو ہوگا تیرو ونٹ پورم سے سانسد ششید حرور نے کہا ہے کہ جب بھاچپا جو ہے کئی راجیوں کو کھو سکتی ہے تو کیندر کی سکتہ کو بھی کھونا اسمبھو نہیں ہوگا تھرور نے آگے کہا کہ بھاچپا نے دوہ جار انیس کے لوگ سبا چناؤ میں کتنا اچھا پردشن کیا تھا اور اس سمائے اس کے پاس ہریانہ گجرات راجستان کی ہر سیٹ تھی اور یہاں تک کہ بیہار ایم پی اور مہاراستر کی میں ایک سیٹ کو چھوڑ کر سبھی بنگال کی اٹھارہ سیٹیں تھی لیکن اب ان سبھی پریڑاموں کو دوہرانہ بی جے پی کے لیے سمبھو ہے اور دوہجار چوبیس میں محمد سے نیچے گرنا پوری طرح سے تیہ ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ششیتروں نے یہ بھی کہا ہے کہ کانگریس کا جو سوال ہے پلواما کو لے کر کے اس کی طرف سے انہوں نے بتایا ہے کہ بی جے پی کو دوہجار انیس کے چناؤ میں پلواما اٹیک کی وجہ سے سب سے زیادہ فائدہ ہوا تھا اور بھاچپا کو پچاس سیٹوں سے زیادہ کا مطلب جو ہے نقصان اس بار ہونا تیہ ہے تو یہ کہی نہ کہی بڑا دعویٰ کانگریس پارٹی کے نیتہ کی طرف سے کیا گیا ہے آپ کے حساب سے اس بار دوہجار انیس کے لوگ سبھا چناؤ میں کونسی پارٹی چناؤ جیس سکتی ہے کومنٹ شکشن میں ضرور بتائیے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دو سوار ہی جمہو کشمیر میں ہونے والے ویدھان سبھا چناؤ کو لے کر کے بڑی خبر آپ اس کمر کو دیکھ سکتے ہیں جمہو کشمیر میں اسی سال ہو سکتا ہے چناؤ بی جے پی نے کسی کمر لوکل یونیٹ کو تیار رہنے کی سلاح دی ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے جمہو کشمیر سے سمباویت چناؤ کے لیے ابھی سے تیاریاں شروع کر دی ہیں بی جے پی کے راشتری محسنچی بیل سنتوس نے بدوار کو پارٹی کی جمہو کشمیر اکائی سے ویدھان سبھا چناؤ کے لیے کمر کسنے کو کہا ہے کہ اندر شاست پردیش جمہو کشمیر میں پارٹی کے ورش نیتاؤں کے ساتھ بیٹھے کے دوران انہوں نے بوت اور ویدھان سبھا چھتر سر پر پارٹی اکائیوں کو مجبود بنانے پر جوڑ دیا ہے انہوں نے پارٹی پرباریوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے اپنے چھتر میں چناؤ جیتنے پر فوکس کرنا شروع کر دیں دراصل جمہو کشمیر کے اندر ویدھان سبھا چناؤ کم ہوگا اس کو لے کر کے فیلحال کوئی تاریخ کا اعلان تو نہیں کیا گیا ہے لیکن ایسا سنتروں کا ماننا ہے کہ آنے والے کچھ ہی دنوں کے بعد جمہو کشمیر ویدھان سبھا چناؤ کا اعلان کیا جا سکتا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستواری بھارت چائنہ الیسی مارٹر پر چل رہے ہیں بیوات کے بیچ ایک نئی ریپورٹ سے بہت بڑا خلاصہ آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں بھارت چین کے بیچ ویاپار ریکارڈ اسطر پر ویاپار گھاٹا سو ارب ڈالر کے پار ہو چکا ہے سیما پر تناؤ کے بیچ چین سے آیات کم کرنے کے دماؤں کے باوجود بھارت اور چین کے بیچ ویاپار لگاتار ریکارڈ اسطر پر جا رہا ہے تاجہ آکڑوں کے مطابق پچھلے سال دونوں ملکوں کے بیچ ایٹ پوائنٹ فور پرتشت کی وردھی کے ساتھ ویاپار ایک سو پائنٹ اٹھانڈ میں ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی بھارت کا ویاپار گھاٹا بھی سو ارب ڈالر کے پار پہنچ گیا ہے جس کے بعد لوگوں نے سمال کھڑا کر دیا ہے کہ جب ایل ایسی بارڈر پر چین لگاتار اپنی حرکتوں کو انجام دے رہا ہے تو ایسی سچویشن میں آخر کارمودی سرکار کے سطح میں رہتے ہوئے چین کے ساتھ اتنا ویاپار کیوں بڑھ رہا ہے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ چین کو ہم آرٹھک طور پر مجبور کریں گے اور اس کو مجبور بھی کریں گے اور اس کی کمر بھی توڑیں گے تو اس طرح سے کیا ویاپار بڑھا کر کے کمر توڑی جا سکتی ہے یہ ایک بہت بڑا سوال لوگوں کی طرف سے کھڑا کیا گیا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو یہاں پر آ رہی ہے اب سپریم کورٹ نے گودی میڈیا کے خلاف شکنجہ کرس دیا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں سپریم کورٹ نے ٹی وی ڈی بیٹ کے دوران ہیٹ اسپیس دینے والے اینکروں کے خلاف کاروئی کا سمرتن کر دیا ہے کوٹ نے یابی پوچھا ہے کہ ایسے کتنے اینکروں پر کاروئی کی گئے جنہوں نے ڈی بیٹ کے دوران ہیٹ اسپیس دی ہے جسٹس کے ایم جوسف نے پوچھا ہے کہ اپنے کتنی مار کسی اینکر کو آف ائر کیا ہے جس طرح سے آپ میسیج دیتے ہیں کہ آپ نے اینکروں میں اسی طرح ڈیل کی ہے ٹی وی ڈی بیٹ میں ہیٹ اسپیش معاملوں سے سمجھے کورٹ میں کئی آشکہ دائر کی گئی تھی جس پر جسٹس جوسف کی اگوائی والی بیج سنوائی کر رہی ہے اور جس طرح سے تمام میڈیا چینلوں کے ان گودی پترکاروں کے اوپر کاروئی کی جا رہی ہے جو سماج میں نفرت پھیلا رہے ہیں اب اسی کو لے کر کے سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی ہے اور اس پر سپریم کورٹ نے صاف کہا ہے کہ ایسے پترکاروں کے خلاف کاروئی ہونی چاہیے اس کا سمرتن سپریم کورٹ کی طرف سے کر دیا گیا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر آری دوستو امریکہ کے پورو پرسینٹ نونال ٹرمپ کو بڑا چھٹکا لگا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں دوستو نونال ٹرمپ کی کمپنی پر دھوکہ دھڑی کا معاملہ آیا تھا لگا تھا اور اس میں نونال ٹرمپ کی کمپنی دوسی قرار بھی دے دی گئی ہے جس کے بعد تیرہ کروڑ سے زیادہ روپے کا جرمانہ جو ہے نونال ٹرمپ کی کمپنی کو لگا دیا گیا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے سدرشن نیو شینل کے پترکار اور ہیٹ جو ہے فیلانے والے نیتا پترکار سوریش شوہانکے کی خلاف دلی پولیس پر کاروئی نہ کرنے کے ماملے میں سپریم کورٹ نے شکنجہ کسنا شروع کر دیا آپ اس کمر کو دیکھ سکتے ہیں سی جی آئی چندرچوڑ نے سوریش شوہانکے ہیٹ اسپیچ ماملے میں دلی پولیس کو فٹکار لگائی ہے پوچھا ہے کہ اف آئی آر درج کرنے میں پانچ مہینے کیوں لگے اب تک کتنی گرفتاری کی ہے دراصل سوریش شوہانکے کے اوپر ہیٹ فائلانے کا آروپ لگاوا ہے جس پر دلی پولیس کے پاس کمپلیٹ گئی تھی لیکن پانچ مہینے کا ٹائم لگا دیا دلی پولیس نے اس پترکار کے اوپر اف آئی آر درج کرنے میں اور اسی کو سنتے ہوئے سیجائے چندرچوڑ نے جو ہیٹ اسپیچ ماملے میں دلی پولیس کو فٹکار لگاتے ہوئے پوچھا ہے کہ اف آئی آر درج کے انوے پانچ مہینے کا وقت کیوں لگا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر اتراکھنٹ سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر اترکاسی جلے کے موری چھتر کے سالرہ گاؤں میں ایک دلی تیوک کو جو ہے پوجہ کرنے کے لئے مندر میں داخل ہونے کی وجہ سے بیرہمی سے پیٹ دیا گیا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں جس میں سامطور پر کہا گیا کہ اتراکھنٹ میں ایک دلی تیوک کو اس وجہ سے پیٹا گیا کہ وہ مندر میں جا کر پوجہ کرنا چاہتا تھا آپ کے اپنی سپر کیا رہا ہے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر چلکو سبسکرائب ضرور کریں